بہرائیچ میں آپ نے آروپ لگائے مسلمانوں نے پتھر بازی کی آپ پترکار ہو پترکاروں کو بھی میرا چائلنج اور تمام میڈیا کو چائلنج اور ہندو بھائی جو اپنے آپ کو سناتنی کہہ رہے ہیں سناتن کی رکھشا کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی چائلنج یہ کہ ہم کو بہرائیچ میں وہ پتھر چلانے والا ویڈیو دکھا دیجئے بھارت کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ آروپ صحیح ہے یا غلط ہے آپ نے آروپ لگایا ہے کہ سرپراز کے گھر سے یا مسجد سے پتھر بازی ہوئی تھی اور درگا ماں کا ایک ہاتھ جو ہے وہ چوٹل ہو گیا یہ سب آروپ لگے ہیں تو وہ ویڈیو چاہیے دوسرا حادی شہزاد کا جو بیلڈنگ آپ نے چھترپور میں بلڈوز کیا تھا تب آپ نے آروپ لگایا تھا کہ گستاق نبی کے خلاف رام گیری کے خلاف جو تھانے پر یہ آئیت ایف آئی آر کی مانگ کرنے تو انہوں نے تھانے پر پتھراؤ کر دیا تھا اور لاتھی چلی تھی اور اس کے وجہ سے ہم نے یہ بلڈوزر چلایا تو وہ جو چھترپور تھانے پر پتھراؤ ہوا ہے اس کا ویڈیو میں ہم ڈھونڈے چلے جا رہے ہیں لوگوں سے اپیل کیے چلے جا رہے ہیں کوئی نہیں دے رہا اب آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں آپ کے ویور سے بھی اپیل کر رہا ہوں گودی میڈیا سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ چھترپور تھانے پر مسلمانوں نے جو پتھراؤ کیا اس کا ویڈیو دکھائیے اور نہیں تو سپرنگ کورٹ سے میری بنتی ہے کہ اس جھوٹ پر لگام لگائیے گودی میڈیا سے میری بنتی ہے کہ جھوٹ پھائلانا روکو اس دیش میں نفرت مت پھائلاؤ اس دیش میں پیار کی ضرورت ہے نفرت بہت زیادہ ہو چکا ہے جھوٹ اس طرح سے آپ بلڈ اپ کرتے آپ ٹھیک نیریٹیو مسلمان کو شریعہ چاہیے کہاں پر شریعہ ہے مسلمان کا مسلمان اگر بلدکار کیس میں پکڑا گیا ہے تو اس کی بیکری کو اس کے مکان کو اس کے دکان کو آپ نے بلڈوز کر دیا مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ ہاتھرس کی بیٹی کے ساتھ جو دربہبار ہوا دربہبار کرنے والا وہ تھاکور برمن کہاں اس کے گھر بلڈوزر چلا اس کا پوٹو دکھاؤ ہم کو ابھی جو امن گوتم کی ہتیا ہوئی اس پر امن گوتم والے پر ہم کو دکھاؤ ویڈیو امن گوتم کے ہتیارے پر بلڈوزر چلا یا نہیں چلا وہ دکھاؤ قلدیب سنگر پر بلڈوزر چلا یا نہیں چلا وہ دکھاؤ اور بیدائیوں میں جو گدلیتوں کے ساتھ گھٹنا گھٹی بلڈوزر چلا یا نہیں چلا وہ دکھاؤ چندولی میں مسلمان کی ہتیا ہوئی بلڈوزر چلا یا نہیں چلا وہ دکھاؤ کیا تماشاہ اس دیس میں آپ کر رہے ہیں صاحب آپ ون سائیڈڈ کام کر رہے ہیں کالی مسلمانوں پر سنسکاری لوگوں پر بلڈوزر تھوڑی چلتا ہے دنگائیوں پر چلتا ہے سنسکاری تو بلقص بانو کے بلتکاری بھی تھے تو آپ اسی گروپ کی احمد صاحب وقالت کر رہے ہو عجیب بات ہے یعنی بلقص بانو کا جو بلتکاری تھا وہ سنسکاری اگر ہو گیا وہ دھارمی کھو گیا ہر جو ایسا دھرم دھرتی پر ٹکے گا نہیں جو بلتکار کو سنسکار سے جوڑے گا اللہ بچائے ایسے دھرم سے اور میں ڈڑھ کے نہیں بول رہا ہوں اور اڑھ کے بھی نہیں بول رہا ہوں اور دھمکی بھی نہیں بول رہا ہوں میں کہا رہا ہوں ہندو دھرم گروہوں سے کہ اگر بلتکار کو آپ کے لوگ سنسکار کہیں گے تو آپ کا دھرم کتنا دن ٹکے گا نہیں ٹکے گا اور ایسے بھی کیا ٹکا 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہو گئے 3-4 کروڑ 5-6 کروڑ سکھ ہو گئے سب ہندویں سے بھاگ کیا ہیں بھاگدر تو مچے ہی ہوا ہے 2-3 کروڑ بودشت ہو گئے کچھ ہی عیسائی ہو گئے اور یہ سلسلہ روک نہیں رہا روکے گا بھی نہیں پاکستان والے بھول گئے گا اے چھوڑو نا بھارت کی بات کرو نا بھی اب میں یہی ہوں تو ہم اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں میں آج بھی کر رہا ہوں دھرم وہی ٹکے گا پارٹی وہی ٹکے گی نیتا وہی ٹکے گا جو حقیقت میں سنسکاری ہوگا کسی بھی ایک برادری کا دکھا دو آپ کے نائی دھوبی کوئی دکھا تو دو آپ صحیح کہیں نہیں ہے سب برمن برمن سے رشتہ ہے تو پرشاسنک دوستی آپ کی پاریوارک دوستی آپ کی آرٹھک دوستی آپ کی ساری دوستی آپ کی اور ہم پر ساری دوستی اور ان سے لے کر بابر تک ان کی دوستی بابر کو بڑانے والے بھی رانہ سنگا یہی تھے ہم نہیں تھے تو پورا اتحاس اولٹ کے مسلمانوں کے اتنا جاہل سمجھ لیا جو منز میں آئے گا بکت ہوگے نکل جاؤگے ہم نہیں پڑھتے اتحاس ہم نہیں جانتے پندرہ سو چھبیس سے لے کے اٹھارہ سو ستہ بن تک ہم کو پڑھاؤ گے تم پڑھ ہم سر جانتے اس ملک میں کیا ہوا ہاں مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی اس کی سزا ہم بھوگت رہے مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ بابر آیا اور انگزہ مغل آیا ہم مغل سے بھی لڑتے رہ گئے کس نے لڑا ہمائیوں سے ذرا اتحاس پڑھ کر نکالو ہمائیوں کو بھارت سے کس نے کھدیڑا شیرسہ سوری نے فرید خان نے جی ہاں مل بھارتی ہے جس کا ساسا رام میں مقبرہ ہے ٹھیک ہے اور جیسے شیرسہ کی موت ہوئی ہمائی پھر ایران سے واپس آ کر حملہ کیا قبضہ کر لیا کس نے کروایا انہی برحمانوں نے قبضہ کروایا ہم دشمنی کرتے رہے یہ دوستی کرتے رہے انگریزوں سے بھی کون لڑا بھائی کون لڑا کہاں پر اتحاس ہے چار پانچ نام آتے ہیں ان کے قرور لوگ ہمارے مارے گئے ہماری کتنی حکومتیں اس کے نظر ہو گئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے کتنے نواب چلے گئے کتنے علماء چلے گئے سب نے شہادت دی ہم تو ٹکراتے رہے گئے اور تم مال کھاتے رہے گئے تمہارے پاس تو انگریزوں کی بھی مخبری کر رہے تھے ان سے بھی دوستی کر رہے تھے مغلو سے بھی دوستی سب سے تو تمہاری دوستی کانگریز کی سرکار سوطنتر بھارت میں آئی سارا برامن برامن اب جب بھارت پا کی سرکار آئی تو بھی برامن کے ہاتھ میں ہی تو یہ ہے کہ بسپا کی سرکار ہم لوگ لائے وہ برامن گز گیا وہ بسپا جس کا نعرہ تھا تلک ترازو اور تلوار ڈیش ڈیش چار آپ کو پتہ ہی ہے وہ برامن وہاں بھی گز گیا جا کے اب کیا کرو گے اب کیا کرو گے آر جی ڈی میں برامن گز گئے سیپ پوری کومنیسٹ کو برامن اللہ بھی نہ ہائی جک کر لیا مسلمان مرک ہوتے ہیں مسلمان مرک ہیں تب ہی تو یہ دیکھ رہے ہیں ساسن ستہ سے ٹکرانے کے بجائے دوستی کا راستہ نکالو یہ مسلمانوں کو سندیج دے رہا ہوں یہ ہوگی اسے ٹکرائیں گے چور چور ہا جائیں گے جاؤ مرو سمجھ نہیں پارا برامن سے سیکھ نہیں پارا مسلمانوں کو کہا گیا کہ کالے کوئے ذریعہ ہمارے ہاں سیکھنے کا حکم کیا گیا مگر ہم سیکھنے کو تیار نہیں رہے اتنا کھلی آنکھوں سے دیکھ لو جس برامن کو ماں بہن کی گالی بس پاتے رہی تھی تلوار سے کٹنے کی باز نعرہ سرک پر لگتا تھا میں یہ نہیں کر رہا ہوں صاحب کاشی رام وعدہ کا نعرہ لگاتے تھے تھاکر برامن بنیا چور باقی سب ہیں ڈی ایس فور یہ نعرہ ہم ریکارڈ ہے ریکارڈ سے میٹا نہیں ہے ٹھیک ہے بھورا بان صاف کرو لالو جادب حاف کرو اب منو جہاں کی نہیں ہے اس میں یہ برامنوں سے سیکھیں لے گا مسلمان مسلمان نے ایک دم بندوق تان لیا کانگریس سے لڑا تو ایسا لڑا کے بنگال آسام بیہار اتر پردیش کانگریس کو ایک دم صاف کر کے رکھ دیا ختم کانگریس تبا ہوگے اب بھاگ پاس لڑنے آئے جس کی جس کی مضبوط حکومت ہوتی ہے اسی سے مسلمان بھیرتا اب مسلمان یوگی موڈی سے بھیڑا ہوا ارے بھئیہ کچھ دوسرا راستہ برامنوں سے سیکھ کے نکالو ٹیکنیکل راستہ نکالو جہاں امن سکون چین کے ساتھ دماغ کا کھیل کھیلنا پرے گا دماغ سے دنیا چلتی ہے اب سومو پہلوان سے اب دنیا نہیں چلتی اب گاما پہلوان کا زمانہ رستہ میں اند کا زمانہ نہیں ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جہاں پہ جیسا فریم مسلمان اسی فریم میں فٹ ہو جائے نہیں فریم میں فٹ ہونے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ملک میں جو چنوٹیاں ہیں آپ اے پی جیب دلکلام کیوں بھاجپا کے ساتھ چلے گئے بھاجپا نے راشپتی بنایا اور جب ہٹے راشپتی پت سے تو کبھی بھاجپا کھلاف نہیں ان کا جھکا ہمیشہ ادھر رہا جانتے تھے انہوں نے ملک کو کئی نامچین میزائل بھی دیا راشپتی بھی رہے اور وہ ستہ کے ساتھ ملے رہے تو ایک آئیڈیل وہ بھی تو ہو سکتے ہیں ہمارے مولانا بھلکلام آزاد سے سیکھئے کہ کانگریس سے وہ کیسے جڑے رہے حالانکہ اندرونی اختلافات بہت زیادہ تھے گاندھی جی پر بھی کئی ٹپنیاں وہ نے لکھ رکھی اپنی کتاب میں انڈیا بینس فریڈم جو ان کا بوک ہے غالباً انہی کی کتاب ہے نا انڈیا بینس فریڈم ہاں اس میں ان کی پورے لیک کو جب پریں گے تو گاندھی جی سے کئی بار ان کی آسا ہمتی رہی لیکن کانگریس سے تعلیل اس لیے بنایا تھا کہ کم کم اس کا بھلا ہو جائے اور بھادپا سے بھی تعلیل بنا لیتے شاید بھلا ہو جاتا دنگا ایسے نہیں رکے گا بھادپا بورٹ کی پولیسی کر رہی ہے ایک بار بہت 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 دیں گے تعلق کھیلی ختم ہو جائے یہ لڑائی بورٹ کی ہے کوئی دھرم پرم کی لڑائی دکان خطرے میں پولٹیکل لوگوں کا دکان خطرے میں ہے اور دکان سجانے کے لیے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ